ڈی ایچے لاہور فیس ٹین جو ہے یہاں پہ فائلوں کی پرائیسز اور ایفیڈویٹ زگارہ کی پرائیسز جو ہے وہ ڈاؤن کیوں ہو رہی ہے مسلسل اس کی میں ریزنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میری یہ فیلنگز ہیں اور خاص طور پر میں آپ کے ساتھ آخر میں انڈ میں جو ہے وہ فیس تھرٹین کے مطلق بتاؤں گا کہ فیس تھرٹین کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ میری اپنی رائے ہے اس میں ڈی ایچے کا کوئی نہیں ہے لیکن مجھے ایسی وائبز ہیں میرے پاس کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ فیس تھرٹین کے ساتھ جو ہیں کچھ اس طریقے سے اس کے ساتھ وہ کر دیں اس وقت اگر میں فیس تھرٹین کی میں پہلے بات کرتا ہوں کہ اگر اس کی پرائیسز کی میں بات کروں تو ایک کنال میرا خیال ہے اس وقت پچاس ایک لاکھ روپے کی ہے اس کی فائل اور اسی طریقے سے اگر میں اس کے دس مرلا کی بات کروں تو بتیس تیس لاکھ روپے کی اس کی دس مرلا کی فائل ہے جبکہ پانچ مرلا کی فائل جو ہے وہ کوئی سترہ اٹھارہ لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے اسی طریقے سے اگر میں فیس ٹین کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس کی ایک کنال کی فائل جو ہے اس کی قیمت جو ہے اگر ایفیڈیوڑ ہے تو وہ چوراسی لاکھ روپے کا ہے جبکہ ایلوکیشن کی اگر میں پرائیس کی بات کروں تو اس وقت وہ پچتر لاکھ روپے کا ہے اگر میں دس مرلے کی بات کرتا ہوں تو دس مرلے کی فائل جو ہے پرکسومیٹلی اس وقت چالیس اکتالیس لاکھ روپے کی ہے اسی طرح سے پانچ مرلے کی فائل جو ہے اراؤنڈ کوئی تیس سے اٹھائیس لاکھ روپے کے لگ بھگ گئے اب ٹین اور جو ہے تھرٹین کے درمیان جو ہے پرائیسز کا ڈیفرنس تو ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے ساری کیٹاگریز کے اندر یہ کیوں ڈیفرنس ہے اور یہ کیسے ایک اکٹا ہونے لگا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانا ہونے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں فیس ٹین کی پرائیسز جو ہے کانٹینیوزلی جو ہیں وہ ڈاؤن ہو رہی ہیں اور یہ کتنی ڈاؤن ہوگی اور یہ کب تک ڈاؤن ہوگی یہ میری پریڈکشن ہے یہ میں اب آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں سب سے پہلے ڈاؤن ہونے کی ریزن کیا ہے آبیسلی مارکٹ میں باہر نہیں ہے یہ سب سے مین ریزن یہ ہے کہ مارکٹ میں اس کا پرچیزر نہیں ہے نمبر سیکنڈ پرچیزر کیوں نہیں ہے اوبرسیز سب سے پہلے رکا ہے وہ کوئی بیچارہ باہر بیٹھا ہوتا تھا تھا تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اس کو یہ چھوٹی پروپٹی لگتی تھی اور وہ لے لیتا تھا اور وہ وہ رک گیا ہوا ہے اس پر کافی زیادہ سٹاپ ہوا ہے لوکل لوگوں کو تو ٹرسٹ نہیں ہے فیس ٹین کے اوپر تو وہ تو بالکل بھی پرچیزنگ اتنا نہیں کرتے فستے ہیں تو اوبرسیز ہمارے پیارے جو ہیں وہ ڈالر یورو اور پاؤنز وغیرہ لوگ جو ہیں وہ فستے ہیں اور یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے اب میں آجاتا ہوں اس کے حوالے سے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا ڈیفرنس جو بیسک ڈیفرنس ہے میں اب آپ کو وہ بتانے لگا ہوں اگر آپ آورسیز ہیں یا لوکل ہیں آپ کو ایفیڈیوٹ کا بیچا جاتا ہے کہ جی یہ اتنے کا ہے جبکہ ایلوکیشن آپ کو کہا جاتا ہے ایفیڈیوٹ میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا سی بی ٹی اس ٹائم ڈیوٹی اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں ٹرانسٹر فیز وغیرہ یہ اگزیمٹ ہیں تو اور آپ کو جو ہے ایلوکیشن میں یہ ساری کلکولیشن آپ کو بتائی جاتی ہے وہ اتنے تو وہ ڈیفرنس جب آپ اس کا دیکھتے ہیں تو پھر آپ ڈیسین بناتے ہیں کہ آپ کو لینا کیا چاہیے یہ ڈیفرنس ہونے لگا ختم بالکل یہ ڈیفرنس ہونے لگا ختم ایفیڈی کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو بھی ایفیڈیوٹ خریدا یا کوئی بھی چیز آپ نے ایسی چیز خریدی ہے جو پہلے اگزیمٹ تھی عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو پبلک سرونٹ ہیں ان کے لیے تو وہ الگ سے کیٹھے کے لیے پہلی اناؤنس کر دی گئی ہے کہ ان کو نہیں لگے گا میں عام پبلک کی بات کر رہا ہوں جب بھی آپ یہ ایفیڈیوٹ خریدے تھے تو آپ کو یہ چورن جو ہے وہ بیچا جاتا تھا اب یہ چورن جو ہے وہ بند ہو جائے گا کیونکہ ایفیڈی لگ رہا مجھے یہ اقدام بہت اچھا لگا ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ساری بلیک منی کا وہ جو ہے وہ اس کے اندر آئے ٹیکسٹ نیٹ کے اندر آئے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ خریج لیتے تھے اب کیا ہوگا کہ آپ جب بھی یہ خریدیں گے تو آپ جو اس کی ایفیڈی آر ویلیو ہے اس کا تین پرسنٹ جو ہے آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا سیلنگ کے ٹائم بھی آپ کو جو ہے اس کا سیونی کا جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا پر یئر ون پرسنٹ آف ایف بی آر ویلیو ہر سال جب تک ہی آپ کے پاس ہے اور تب تک آپ کو یہ پے کرنا پڑے گا میں یہ بات کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو اس وقت پرچیس کریں گے میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے پہلے کی پرچیس کی کیا ان کو جو ہے وہ شاید ایفیڈی تو نہ لگے لیکن سیونی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہونے لگ ہو رہا ہے اس پر بھی اور ہوتا رہے گا پتہ نہیں اس کو چیلنگ کیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہواٹیور وہ ایک الگ سٹوری ہے اس کا کیا بنے گا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر اب آپ کے پاس بلیک منی بھی ہے اور آپ ایفیڈیوٹ کے اندر بھی جاتے ہیں تو آپ کو پھر بھی شو کروانا پڑے گا ایف بی آر کو یہ اس کے جو ایف بی آر ویلیوز جو ہیں وہ آپ کو پے کرنی پڑیں گی تو یہ تو ہو جائے گا پہلی بات ہے کہ برابر اب یہ چورن میں بھی آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں بیسکلی کہ آپ یہ چورن مت خریدیا گا اب کہ جی یہ ایفیڈیوٹ ہے اور آپ اس کے اندر پیسے جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں جو انڈکلیئر منی ہیں وہ آپ اس کے اندر انجیکٹ کر سکتے ہیں اب وہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا اس بجٹ کے اندر وزیر خزانہ صاحب نے اس کو جو ہے وہ ختم کیا مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے آہ نمبر سیکنڈ جو ہے میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ایلوکیشن ہے اس کی پرائیسز جو ہیں بلکل ایفیڈیوٹ کے برابر آ جائیں گی اب دو آپ کے پاس سینریو دیں ایلوکیشن کی میں نے آپ کو پرائیس بتائی ہے پچھتر لاکھ روپے جب کے میں نے آپ کو ایفیڈیوٹ کی پرائیس بتائی ہے اراؤنڈ کوئی آہ چوراسی لاکھ روپے اب یہ جو آٹھ نو لاکھ روپے کا جو ڈیفرنس ہے یہ آپ کو وہ چورن ہے وہ بیچا گیا ہے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اب آپ مت خریدیے گا یہ اس طرح کا کام کیونکہ میں نے آپ کو بڑی کلیریٹی کے ساتھ بتا دیا اب یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بھی آنے لگی ہیں اور اب یہ ڈیفرنس جو ہے وہ اور کم ہوگا اور الٹی میٹلی یہ دونوں چیزیں سیم ہو جائے گی چاہے وہ ایفیڈیوٹ ہے چاہے وہ ایلوکیشن ہے دونوں کی پرائیس جو ہے وہ سیم ہو جائے گی اور ریزن بہائنڈ میں نے آپ کو اس کو کلیر کر دیا مارکٹ میں باہر نہ ہونے کی وجہ سے پرائیسز کونٹینیوزلی نیچے جاری ہیں اور یہ ایک ایسا اچھا اقدام ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں کی پرائیسز بھی ہیں وہ سیم ہو جائے گی یا یہ ایفیڈیوٹ یہ پچھتر پہ آئے گا یا یہ ایلوکیشن جو ہے یہ اوپر جائے گا چوراسی پچھاسی کے پاس میری اپنی پریڈکشن ہے کہ ایلوکیشن جو ہے وہ یہیں پہ سٹیننگ پوزیشن پہ رہ گا یا اس سے بھی ڈاؤن ہونے لگا ہے اور جو ایفیڈیوٹ ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ چوہتر پچھتر لاکھ روپے پہ آئے گا اور یہ ڈیفرنس جو ہے جو ابھی آٹھ نو لاکھ روپے کا ہے یہ اور کم ہوگا اور یہ دو تین لاکھ روپے کا شاید ڈیفرنس رہ جائے اور ہونا بھی یہ ہی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفرنس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو پرائیسز ہیں سو آپ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا جب کوئی ایک موو بنتی ہے جس میں آپ بائنگ کم کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں کسی چیز کو ڈراؤپ کرتے ہیں تو پرائیسز جو ہیں آٹومیٹکلی ڈراؤپ ہو جاتے ہیں تو یہ ایفی ڈیوٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے فیس ٹین کے ساتھ یہ ہوتا ہے دیکھیں نہ تو وہاں گھر بند سکتا ہے نہ تو وہاں پہ آپ جا کے آن گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کی لوکیشن کا پتہ ہے بے شمار وہاں پہ ویلیجز ہیں پیچز ہیں کب یہ کلیر ہوگا کب یہاں پہ گھر بند سکے گا کب یہ آن گراؤنڈ ان شیپ ہوگا کہ آپ اپنی جتنی لمبا یہ پروجیکٹ ہے میں پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اور مجھے لگتا ہے زندگی کا کوئی بروزہ نہیں ہوتا یہ تو پتہ نہیں کب کب ہے لوگ اتنی لمبی آپ پلاننگ نہیں کرنی چاہیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے جتنا لمبا یہ فیس ٹین ہے آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بہتر جگہ کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں اور ڈی ایچ اے کے اندر ہی سکتے ہیں بے چھمار ایسی پاکٹس ہیں کہ اسی اماؤنٹ کے اندر آپ ڈی ایچ اے کی ڈیفرنٹ پاکٹس کے اندر جو ہے اپنے پیسے لگا کے زیادہ بہتر پیسے بھی بنا سکتے ہیں گروتھ بھی آپ کی پراپٹی کی جلدی ہو سکتی ہے اور زیادہ ہو سکتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ٹین کو لیں رسک لیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مزید ڈاؤن جو ہے وہ ہونے لگی ہے اب اس کے ساتھ میں آہ میچ کرنے لگا ہوں آپ کو فیس تھرٹین کے حوالے سے یہ میری اپنی پریڈکشن ہے مجھے ایسا وائبز ہیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہیں سے ڈی اچے کی طرف سے ایسا نہیں ہے فیس تھرٹین جو ہے ultimately the day of end فیس ٹین کے اندر جو ہے وہ مرج ہو جائے گا اس کو ایک پاکٹ بنا دی جائے گی ایک جگہ الوکیٹ کر دی جائے گی جہاں فیس تھرٹین کے جو ہیں وہ پلوٹس جو ہیں وہ ڈال دیا جائیں گے تمام کا تمام فیس تھرٹین اب اگین فیس تھرٹین کی بھی وہی لوکیشن ہے جو فیس ٹین کی لوکیشن ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ فیس تھرٹین کی پرائیسیز کیا ہیں اور فیس ٹین کی پرائیسیز کیا ہیں اگین میں آپ کو کہوں گا جس طرح یہ ایفیڈیوڈ آیا ہے نیچے اپنی پرائیسیز سے اور یہ ایلوکیشن کے درمیان اب کے ساتھ مل جائے گا اس کی پرائیسیز ڈاؤن ہوں گی دونوں کی تو یہ جب تھرٹین کا بھی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ڈی ایچ کی طرف سے جب آفیشل آ جائے گی تو پھر اگین کہ اب تھرٹین نے آنا ہے ٹین کے برابر یا ٹین نے جانا ہے تھرٹین کے برابر کیونکہ پرائیس ڈیفرنس ایک کنال کا تقریباً ٹو پائنٹ فائیو ملین سے زیادہ کا ہے تو اگین میں آپ کو کہوں گا کہ یقیناً یہ ٹین کی جو فائل ہے وہ تھرٹین کے میچ کرے گی اور یہ جو ہے جو ڈیفرنس ہے یہ اور زیادہ کم ہو جائے گا راؤنڈ کو چار سے پانچ لاکھ روپے کا اگر آپ کو کوئی بائنگ کرنی ہے اگر آپ کو آئی ہوئی ہے کہ ٹین میں ہی بائنگ کرنا ہے تو میں آپ کو پھر سجیست کروں گا کہ آپ کو تھرٹین لینی چاہیے ٹین کے بجائے یہاں پہ پوٹینچل ہو سکتا ہے آپ نے لانگ ٹم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے تو مجھے جو پریڈکشن ہے میری تھرٹین کیونکہ ٹین کا ہی حصہ بان جائے گی تو سو آپ اتنا یا پچیس لاکھ روپے کا ڈیفرنس نہ پیک کریں میں تو یہ سمجھا ہوں اس کے بجائے آپ کو تھرٹین کے اندر ہی ایک کنال ٹین مرلا یا فائی مرلا کی فائل لے لینی چاہیے وہ زیادہ بینیفیچلی ہوگی بجائے اس کے کہ فیس ٹین کی پانچ مرلا دس مرلا یا ایک کنال کی کیونکہ دونوں کی ڈیویلپنٹ ساتھ ہوگی ایک ہی جگہ ہوگی دونوں کا پوزیشن کا بھی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے میری یہ میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیس ٹھرٹین کی ڈیویلپنٹ جو ہے وہ پہلے کر دی جائے گی اور اناؤنس بھی کر دیا جائے گا کہ یہ فیس ٹھرٹین کا جو ہے وہ لینڈ ہے اور جن کی فائلیں ہیں وہ ان کو الگت ایک کمپاؤنڈ دے دیا جائے گا جیسے فیس ٹیون کے اندر اوورسیز بلوک بنا دیا جاتا ہے یا پھر فیس نائن پریزم کے اندر جو ہے وہ پریزم آہ گولف کورس بنا کے جو ہے وہ انہوں نے دو کنال کی کٹیکری کو الگ کر دیا تو اسی طرح سے کمپاؤنڈ بنا کے فیس ٹھرٹین کو جو ہے وہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے گا کیونکہ بڑا سفر کیا ہے ان لوگوں نے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا جو ہے وہ مداواہ بنتا ہے کہ ان کو ڈی ایچ ای ایسے اکوموڈیٹ کرے تو تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے اور ان کی جو ہے نا وہ بہتری آ جائے میری یہ پریڈکشن ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر فیس ٹین کی مزید جو ہے ون ملین سے ون پوائنٹ فائی ملین جو ہے پرائیس جو ہے وہ مزید ڈاؤن ہو جائے گی یہ جو پچتر لاکھ روپے کی ہے ہو سکتا ہے یہ ساٹھ لاکھ روپے کی یا باسٹھ لاکھ روپے کی ایک کنال کی الوکیشن ہو اور اسی طریقے سے جو ایفڈیویڈ ہے وہ بھی سکسٹی ایٹ سکسٹی سیون اس بریکٹ کے اندر جو ہے مجھے آتا ہوا دکھ رہا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے لگا ہے میری پریڈکشن ہے سپتمبر اکٹوبر کے اندر یہ پرائیس جو ہیں یہاں پر آ جائیں گی جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اور ہمارے ہم سب جانتے ہیں ظاہر ہے یہ چیزیں بھی اثر کرتی ہیں اسلام علیکم